مگنیسیم کا کون سا سپلیمنٹ ہمیں لینے چاہیے؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے اچھا اور سب سے برا مگنیسیم سپلیمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ مارکٹ میں آپ جو جا کے مگنیسیم سپلیمنٹ لیتے ہیں، ان سب کے فائدے اور وہ مگنیسیم سپلیمنٹ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں یہ لگ بک نو طرح کے مگنیسیم سپلیمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے فائدے مختلف ہوتے ہیں اور جن کا ایبزورپشن ریٹ بھی مختلف ہوتا ہے اس لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کون سا مگنیسیم لینا چاہیے جس سے آپ اس سے میکسیمم بینیفٹس لے سکیں مگنیسیم کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ ہماری باڈی کے ہر سال کو انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ویٹیمنٹ ڈ کی ایکٹیویشن کے لیے ویڈاؤٹ مگنیسیم جو وائٹیمنٹ ڈ ہوتے وہ کام نہیں کرتا ہے اسی طرح سے جو وائٹیمنٹ کے ٹو ہوتے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مگنیسیم کے اوپر اسی طرح سے جو آپ کی کڈنیز کے اندر سٹون فارمیشن ہوتی ہے مگنیسیم اس سٹون فارمیشن کو کم کرتے ہیں کیونکہ جو most commonly جو kidney stone ہوتے ہیں وہ calcium oxalate کے ہوتے ہیں تو یہ calcium کو جمنہ نہیں دیتا ہے اور یہ ایک natural calcium channel blocker ہوتا ہے مطلب یہ آپ کے blood pressure کو کم کرتا ہے آپ کے جو heart کی health ہے وہ اچھی رہتی ہے اسی طرح سے یہ آپ کو muscle cream سے بچاتا ہے اسی طرح سے یہ آپ کو relax رکھتا ہے نید اچھی آتی ہے آپ کو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جن کو migraine رہتا ہے وہ migraine attack سے بچنے کے لیے بھی magnesium کا استعمال کرتے ہیں اب ہم magnesium supplement کے مختلف form کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ supplement کی صورت میں market میں available ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے خراب magnesium supplement آ جاتا ہے جسے magnesium oxide کہتے ہیں یہ 400 miligram میں ملتا ہے اور اس کا جو absorption rate ہے وہ 4% ہے یعنی یہ absorb بہت ہی کم ہوتا ہے لگ بگ 96% جو اس کا باقی حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے urine کے طرح آپ کی body سے باہر نکل جاتا ہے اس کا مطلب اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو ایک اچھا magnesium کا supplement ہوتا ہے اس کا absorption rate 80% ہوتا ہے اب اگر آپ کو magnesium oxide لیتے ہیں اور آپ کو وہ اچھا والا absorption چاہیے جو کہ 80% ہے اس کے لیے آپ کو magnesium oxide کے 800 miligram میں تقریباً 20 کپسول کھانے پڑیں گے جس کی وجہ سے آپ اس اچھے والے جو magnesium ہے جس کی 80% absorption ہے اس کو میچ کر پائیں گے لیکن اگر آپ اتنے کپسول کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوگا گیس ہوگی بلوٹنگ ہوگی even کہ death بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ کو اچھا والا magnesium لینا چاہیے جس کی absorption 80% ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے اب interesting چیز یہ ہے کہ یہ جو magnesium oxide ہے یہ سب سے common ملتا ہے سب سے costly ہے سب سے زیادہ research اس کے اوپر موجود ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کبز کو کم کرنے کے لیے سردرد کے لیے اسی طرح سے blood pressure کو کم کرنے کے لیے یہ والا جو magnesium ہے اس کی absorption بہت کم ہے اس لیے آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو magnesium supplement آ جاتا ہے وہ ہے magnesium sulfate اس کا جو absorption rate ہے وہ 10% ہے مطلب یہ پہلے والے سے کافی بہتر ہے یہ جو magnesium ہے اس کا lexative effect ہوتا ہے یہ constipation کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ muscle کو relax کرتا ہے تیسرے نمبر پہ جو magnesium supplement آ جاتا ہے وہ ہے magnesium orotate اس کا absorption rate 15% ہوتا ہے یہ body کے energy level کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چوتھے نمبر پہ جو magnesium supplement آ جاتا ہے وہ ہے magnesium torate اس کا جو absorption rate ہے وہ 20% ہے یہ آپ کے heart کی health کے لیے اچھا ہوتا ہے blood pressure کو کم کرتا ہے آپ کے nervous system کو اچھا رکھتا ہے جو tinnitus ہے ان کو کم کرنے کے لیے جو کانوں میں آپ کو گھنٹیاں بجتی ہیں اس کو کم کرتا ہے پانچ میں نمبر پہ جو magnesium کا supplement آ جاتا ہے وہ ہے magnesium lactate اس کا جو absorption rate ہوتا ہے وہ 25% ہوتا ہے یہ body کے energy level کو بڑھانے کے لیے اور blood pressure کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چھتے نمبر پہ جو magnesium supplement آ جاتا ہے وہ ہے magnesium citrate اس کا جو absorption rate ہوتا ہے وہ 30% ہوتا ہے جو کہ کافی بہتر ہے اور یہی جو form ہے magnesium کی وہ پاکستان میں available ہے یہ گردوں میں پتھری کو بننے سے روپتا ہے آپ کی blood pressure کو کم کرتا ہے sugar level normal رہتا ہے آپ کے muscle کو relax کرتا ہے اسی طرح سے آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے اچھا ہے ساتھوے نمبر پہ جو magnesium آ جاتا ہے وہ ہے magnesium melate اس magnesium میں melic acid ہوتا ہے اور اس کا جو absorption rate ہوتا ہے وہ 40% ہوتا ہے اب یہ استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کو chronic fatigue رہتی ہے مطلب جن کو پورے جسم میں unexplained pain رہتا ہے جن کو fibromyalgia ہوتا ہے مطلب ان کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور انہیں وجہ نہیں پتا ہوتی آٹھوے نمبر پہ جو magnesium کا supplement آ جاتا ہے اسے magnesium threonate کا آ جاتا ہے یہ جو magnesium threonate ہوتا ہے اس کا absorption rate 75% ہوتا ہے یہ آپ کے cognitive functions کے لیے اچھا ہوتا ہے مطلب آپ کے brain function کو improve کرتے ہیں memory کو sharp کرنے کے لیے especially آخری نمبر پہ سب سے اچھا سب سے زیادہ absorb ہونے والا جو magnesium ہے وہ ہے جس کی absorption 80% ہے جو کہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اسے magnesium glycinate کہتے ہیں اب اس کا problem یہ ہے کہ یہ پاکستان میں available نہیں ہے تو یہ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا یہ GI system کے لیے بہت ہی gentle ہے مطلب اس کے لینے سے آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا آپ کو lose motion نہیں ہوں گے اسی طرح سے یہ باقی منرل کے ساتھ جو اس کا interfere ہے وہ بھی بہت کام ہے یہ muscle cramps کو کم کرتا ہے اسی طرح سے restless legs میں کمی آتی ہے یعنی رات کو سوتے ہوئے جو آپ کو ٹانگو میں بیچینی محسوس ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے اسی طرح سے آپ کو نیند جلدی اور بیتر طریقے سے آتی ہے آپ relax رہتے ہیں آپ کا blood pressure کم ہوتا ہے اسی طرح سے یہ آپ کے migraine attacks کو کم کرتے ہیں آپ کے anxiety اور depression level کو بھی کم کرتے ہیں جو magnesium supplement ہوتے ہیں یہ رات کو لینے ہوتے ہیں سونے سے پہلے 400 mg میں آپ کو یہ available ہوتے ہیں اب چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو magnesium supplement نہیں لینے چاہیے especially جن کو chronic kidney disease ہو جن کا GFR لو ہو انہیں magnesium کے supplement نہیں لینے چاہیے تو یہ تھا magnesium کے supplement کے بارے میں آئے ہو کیا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اس کی deficiency کی symptom کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میرا یہ والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ